اگر آپ کرکٹ کی کہانیاں کرکٹ کے سکینڈلز اور ریکارڈز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فورتھ امپائر کو ابھی سب سائب کر لیجئے جس کا لنک آپ کو نیجر دسکرپشن میں مل جائے گا اسلام علیکم دوستو میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف علی ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں دنیا میں مجود چندہی سے ڈھونگی اور فرادیے جنہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی امیری اور مالہ دولت کا ڈھونگ رچائے مگر جب حقیقت آشکار ہوئی تو صورتحال کچھ اور ہی نکلی تو چلیے ملتے ہیں چند فیک عمرہ سے نمبر پانچ للٹے للٹے کی عمر میز نو سال سے تھوڑی ہی زیادہ ہے لل نے کچھ سال پہلے انٹرنیٹ پر بہت ہی تحلقہ مچائے ہوا تھا یہ سوشل میڈیا پر اپنی پرتائیوز زندگی کی تصویر اور ویڈیوز شیئر کیا کرتی تھی مثلا اس کی تصویر میں مہنگی مہنگی گاڑیاں بڑے بڑے پرتائیوز گھر اور بہت سارا کیش شامل ہوتا تھا اس کی دولت اور اس کی آیشانہ زندگی نے بہت سے لوگوں کا دھیان اپنی جانب کھینچ لیا تھا یہ اکثر ہزاروں ڈالرز ہوا میں اڑا دیا کرتی تھی مگر بلاخر ایک دن حقیقت آشکار ہوئی گی جس نے سب کو چونکا کے رکھ دیا دراصل لیل ٹے کی والدہ جس کا نام انجیلا ٹیان تھا اپنے بوس کی گاڑیاں اور گھر کی ویڈیوز بنا کر پوسٹ کرنے کو بولتی تھی یوں لیل نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ باہوشی کر لیا جب یہ حقیقت انجیلا کے بوس کو پتا چلی تو اس نے اس جھوٹ کو بے نکاب کر دیا جس کے بعد لیل نے مجبورا اپنی جاب سے ریزائن کر دیا جس اس سب کے بعد لیل بھی سوشل میڈیا سے غائب ہو گئی نمبر چار ٹائی لوپس کیلیفونیا امریکہ سے تعلق رکھنے والے ترتالیس سالہ ٹائی لوپس خود کو ایک سوشل میڈیا ایکسپرٹ اور انفلینسر مانتے ہیں یہ بھی اکثر سوشل میڈیا پر لوگوں کو خود کا مہنگا ترین گھر اور لگجری گاڑیاں دکھاتے پائی جاتے ہیں یہ یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں اور اپنے اس چینل پر جو لوگوں کو اپنی مالو دولت کے قصے بھی سناتے ہیں اگر بلاخر ایک دن لوپس کی حقیقت بھی دنیا کو پتا چل گی جسے اسی کے ایک فالوور نے ایکسپوز کرتی ہے جس کے بعد اس کا آن لائن کیریئر بھی بری طرح سے متاثر ہو گیا در حقیقت ٹائی لوپس جو کچھ اپنی مالو دولت اور پرتائیوش اشیاء سوشل میڈیا پر دکھاتے رہے ہیں تو سب کا سب دراصل کرائے کا تھا اور تو اور جو ان کے سوشل میڈیا پر فالوور سے وہ بھی سب کے سب کرائے کے تھے اپنے اس ایکسپوزر کے بعد یہ بھی سوشل میڈیا سے مکمل دور پر غائب ہو گئے نمبر تین گولڈ پلیٹڈ کار عمرہ اور رئیس لوگوں کی سب سے زیادہ پسندیزہ چیز گولڈ یعنی سونا ہی ہوتی ہے بہت سے عرب عمرہ اپنی امیری کو ثابت کرنے کے لیے اپنی کارز کو ہی گولڈ پلیٹڈ کروا لیتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی فیک امیری کو شو کرنے کے لیے اپنی گاڑیوں پر گولڈ کی ایک تہہ چڑھوا لیتے ہیں تاکہ ان کے گاڑی واقعی سونے کی لگے ایسا ہی ایک واقعہ بھارہ میں بھی پیش آیا جب ایک شخص نے اپنی پوری گاڑی پر ایک گولڈ پلیٹڈ کی جالی تہہ چڑھا لی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس کی گاڑی یہ واقعی سونے کی بنی ہے مرسکو اس کی یہ حرکت بہت ہی مہنگی پڑی تراصل یہ سٹیکر اتنا کمزور تھا کہ بیچ رستے اس کے چتھڑے اٹھ گئے جس کے بعد اس فیک کار کی بہت سی تصویر سوشل میڈیا پر وارل ہو گئی جس کے بعد وہ امیری اپنی گاڑی شرمندگی کے باعث وہیں چھوڑ کر افرار ہو گیا ہانگ کونگ کی یہ موڈل پلس سوشل میڈیا سلیویٹی بھی کافی عرصے سے خبروں میں رہی ہیں سوشل میڈیا سٹارز کو ہمیشہ ہی اپنی فیلم فالنگ بڑھانے کے لیے روزانہ ہی نتنا کپڑے پہنے پڑتے ہیں سیڈل نے بھی کچھ ایسا ہی کیا انہوں نے اپنے پرتائی فلائی سٹائل کو دکھانے کے لیے بہت سی جگہوں پر جانا پڑتا تھا یہ اپنے مختلف ڈیزائنڈ ڈریسز کے ساتھ فوٹو کچھواتی اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتی تھی کبھی یہ کسی شاندار کروز پر نظر آتی تو کبھی کسی فارنگ کے فائب سٹار ہٹائل میں مگر ان تمام چیزوں اور عیشوں کے باوجود بھی ان کے فالورز کو ان پر تھوڑا بہت شک تھا کہ کیسے یہ اتنی جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر لیتی ہیں لوگوں کے اسی شک میں بہت جلد سیڈلی کی اصلیت کھل کر سامنے آگئی دراصل سیڈلی انٹرنیٹ سے دوسرے موالے کی خوبصورت مقامات کی تصویر ڈاؤنلوڈ کرتی اور انہیں ایڈٹ کر کے انٹرنیٹ پر ڈال دیتی جس کے بعد ان کے فالورز کو ایسا لگنے لگا کہ بہت زیادہ امیر ہے مگر جیسے ہی ان کا یہ جھوٹ پکڑا گیا تو ان کی فین فالونگ بہت کم رہ گئی نمبر ایک ففٹی سینڈز ففٹی سینڈز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کے سب سے زیادہ کامیاب تنین ریپر تھے انہوں نے اپنے گانوں اور ریپ ویڈیوز سے اچھی خاصی فین فالونگ بنا لی تھی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے زندگی میں کافی دولت بھی کمائی ہو گی صرف یہی نہیں کسی دور میں ان کا نام دنیا کے امیر تنین فنکاروں میں بھی آتا تھا کچھ ان کے کامیابی اور کچھ ان کا یعیانہ لائف سٹائل یہ ثابت کر رہا تھا کہ واقعی ان کے پاس دولت کے امبار ہیں مگر ایک دن یہ ایکسپوز ہو گئے ان کے اوپر بہت سے کیس درج ہوئے جس کے بعد ان کا نصف سے زیادہ دولت ضبط ہو گی اور آہستہ آہستہ ان کے تمام اساساجات تقریباً ختم ہو گئے اور یہ مکمل طور پر دیوالیہ ہو گئے صرف یہی نہیں ان کے بینک اکاؤنٹس کے ساتھ ساتھ ان کی فین فالونگ اور شہرت بھی ناپید ہونے لگی مگر ففٹی سینڈز خود کو اب بھی امیر ثابت کرنے کے لیے بچگانہ حرکات کرنا شروع کر دی مثلا انہوں نے سوشل میڈیا پر نوٹوں کی نمائش کرنا شروع کر دی اور ان کے یہی پیسے ان کے حلق کی ہڈی ثابت ہوئے جب عدالت نے ان پر ساٹھ ملین ڈالرز کا جرمان آیت کیا تو انہوں نے عدالت میں یہ موقع اختیار کیا کہ وہ پیسے دراصل ان کے دوست کے تھے جسے انہوں نے اپنے شہرت بڑھانے کے لیے استعمال کیا تھا دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسی والی ٹی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ نگے پا